اسلام علیکم نکتہ اعتراض پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش شام دید از ان پاک چین ریلیشن کی بات کی جائے اس پر نظر ڈالی جائے تو اس کا بقاعدہ آغاست 1950 اور 1951 میں دیکھا تھا لیکن جس طرح ادوار گزرتے گئے دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے گئے اور اگر سی پیک کے تناظر میں بات کی جائے تو وہ نہ صرف پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں اس نے جان ڈالی بلکہ اگر خطے کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بھی گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے اس وقت پاک چین اپنا سب سے پاکستان جو ہے وہ چین کو اپنا سب سے قریبی دوست مانتا ہے اور یقینا یہی جذبات ہمیں چینی قیادت کی طرف سے بھی موصول ہوں کچھ اسٹیٹمنٹ بڑی اہم اس حوالے سے رہی کہ چینی صدر نے پرائم نیٹس شہباز شریف صاحب کی سالگیرہ کے موقع پر جو اپنا ایک بیان دیا وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان چین قابل بھروسہ دوست ہیں اور دونوں ملکوں کی تعلقات پر کسی قسم کا جو عالمی دباؤ ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے نہ ہی اس کا کچھ اثر ہوگا چین پاکستان کے ساتھ مختلف معاشی شعبوں میں تعاون کرنا چاہتا ہے جس طرح سے ہم نے ایگریمنٹ دیکھے ہیں اور دہشتگردی جو کہ ایک پیرامانٹ ایشو ہے چین کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے لازمی سی بات ہے دونوں ممالک اس پر مل کر کام بھی کر رہے ہیں ناظرین اس حوالے سے تو بات ہوگی کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو عالمی سطح پر جو ہے وہ کتنی اہمیت کے حامل ہے اور کیا کنسرن ہیں جو سپر پاورز ہیں جیو پولیٹکس کے تناظر پر اس پر بات کریں گے لیکن دوسری طرف ہم ضرور ایک اہم اجلاس کے والے سے جو کہ اکتوبر میں منقض ہونے جا رہی ہے شنگائی تعاون تنظیم اس کا سربراہی اجلاس جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے پاکستان اس کی مذبانی کر رہا ہے بڑے عزاز کی بات ہے اور یقیناً ایسی او کے اغراض و مقاصد کس طرح حاصل ہو سکیں گے اس پہ تو ہم آج ڈیبیٹ کریں گے لیکن یہ بھی بات کریں گے کہ ریجنل میں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اور خطے میں خوشحالی کا زامن ایسی او اس کے جو فوائد حاصل کرنے کے لیے جو بھارتی سیاسی اختلافات ہیں وہ کتنا اس کو نتیجہ خیز نہیں بنا رہے ہیں پینل کا تعریف کرا دو اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ ڈائریکٹر چائنا پاکستان سٹری سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر چلت شبیر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ہے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ بلکہ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی سربنکوی صاحب سابق سفیر سر آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں تلت صاحب جب بھی ہم پاک چائنا کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو عموماً جو ہے وہ ایک پرسپشن یہ ہے کہ شاید سی پیک کے تناظر میں دونوں کی دوستی جو ہے وہ لازوال ہوتی گئی لیکن میں تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ ایس سی او کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تلت صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمیں سینیٹر مشاہد حسین سیئے صاحب جوائن کر چکے ہیں جو اس وقت موسکو میں موجود ہیں اور یقیناً موسکو میں برکس کی جلاس میں آپ پہلے پاکستانی ہیں مشاہد صاحب جو خطاب کریں گے آپ کو بلائے گیا ہے بڑے عزاز کی بات ہے تو آج ہم آپ سے برکس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں ویسے تو پاکستان نے ایک درخواست دیوی برکس میں شامل ہونے کے لیے لیکن یہ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ آپ اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور آپ کو جوہاں کے ممالکیں وہ سن رہے ہیں اسلام علیکم جی اور آپ کے ویوز کو بڑا اسلام علیکم اور جو آپ کے ساتھ ایک ساتھ ایکسپرٹ بیٹھے ہیں سب کو میری طرف سے اسلام علیکم میں موسکو میں ہوں اور موسکو میں بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا آپ پاکستان کے لیے بڑے خیر سکالی کے جذبات ہیں اور چاہے ایسی ہو شہنگائی کوپریشن آرگنیزیشن چاہے برکس ہو تو اس میں پاکستان کی بڑی اہمیت ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ کی نوٹس اڈریس بھی کریں حالانکہ پاکستان بہت دابتہ میمبر نہیں ہے اور ہندوستان کے لوگ بھی آئے ہیں وہ باقی جو میمبرز ہیں سب آئے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑے نئے مواقع کھل رہے ہیں ہمارے تعلقات ہیں کتے میں چین روس شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن برکس اکنومک کنیکٹیوٹی اور میں نے یہی بات کی اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہم بڑے چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمیں میمبرشپ ملے اور اس میں پھر میں نے وہ تنقید بھی کی جو امریکہ نے سینکشنز لگائے ہیں پاکستان اور چین کے خلاف میں نے کہا یہ دورے میار کی اکاسی کرتا ہے اور یہ ڈبل سینرڈز ہیں انڈیا جو سب سے بڑا میزائل کا پلوریفریشن کرتا ہے نیوکلر کی بھی کیے انہوں نے ان کو تو آپ کچھ نہیں کہتے تو اس طائب کی چیز آنیکسپٹیبل ہے اور یہ غیر منصفانہ بھی ہے اور یہ غیر کانونی بھی ہے کیونکہ انڈر انٹرنیشنل لاؤ پابندیاں صرف یو این سیکیورٹی کاؤنسل لکھا سکتا ہے نہ کہ کوئی ایک اور ملک تو اوورال بڑا اچھا جا رہا ہے دورہ میں مجھائے صاحب یقیناً آپ کی جو اہمیت ہے وہاں پر موجودگی جو ہے اس کی اہمیت تو بلکل ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت اکٹوبر میں جو ایسیو کے اجلاس بھی ہو رہا ہے پاکستان کے مزبانی کر رہا ہے پھر آپ کی نوٹس کلیمہ بریکس کے اجلاس میں آپ موسکو میں موجود ہیں سر اس وقت اگر پاک چائنہ تعلقات کے والے سے بات کی جائے چونکہ آپ کا ایکسپوزر بہت ہے پاک چائنہ فرنس فورم چیئر پرسن بھی ہیں تو ان دونوں ممالک کی تعلقات اس وقت عالمی سطح پہ کیسے دیکھے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بڑے ایک خصوصی تعلقات ہیں منفر تعلقات ہیں اور اس قسم کی قربت تعلق اعتماد اور جس قسم پر رشتہ ہے یہ کسی اور ممالک دو ممالک کے درمیان نہیں جو پاکستان اور چین کے درمیان ہے اور دن پر دن یہ دوستی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے قربت بھی بڑھ رہی ہے جو میسیج بھیجا ہے پریزیڈنٹ شیجن پنگ نے ہمارے پرائم منسٹر کے لیے ان کے برسٹے کے حوالے سے بھی وہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے اور اس نے کیا میسیج دیا انہوں نے کہ ہم سی پیک کو اور مضبوط اور مستحقم کریں گے کیونکہ ایک طرف پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے ایک طرف ہم کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہیں سی پیک کے خلاف اور یہ دیشتگزی جو سارا کچھ ہے یہ تو ظاہر ہے اس کا جیو پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ہے جو اناثر ہیں اس قطعے میں اور جو بین الکوامی ہیں جو چین اور پاکستان کی قربت کو پسند نہیں کرتے درار دیکھنا جاتے ہیں وہ تو خوش نہیں ہوں گے لیکن یہ پروپاگینڈا منفی ہے غلط ہے بے بنیاد ہے اور پرائم منسٹر کا دورہ بھی بڑا اچھا ہوا تھا جون میں اور اس کا خود ذکر بھی کیا پریزیڈنٹ شیجن پنگ نگیٹ اور اب انہوں نے بہت آج اس طرح سے انہوں نے اظہار کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ ہم ہمارا بہترین دوست چین ہے اور ہم سہے بھی ہے اور چین کو بھی پتا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ مکمل طور پر چٹان کی طرح کھڑا ہے جیسے چین پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے سر آپ نے جس طرف انڈیکیٹ کیا ہے کہ جو سی پیک کو لے کے جو عالمی سازش کی جاری ہے اور خاص طور پر بھارت جو ہے وہ اس پہ بڑا اپنا کردار ادا کرتا جارہا ہے افغانستان کی سرزمین استعمال کی جاری ہے اب سی پیک پروجیکٹس میں جو دہشتگردی کو بطلب کور ایشو ہے نا یہ بھی تو اس میں آپ چائنہ کو کہاں سٹینٹ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیونکہ افغانستان میں بھی چائنہ کی انویسمنٹ بہت زیادہ ہے کیا چائنہ کو افغانستان میں وہاں بات کرنی چاہیے ان کی حکومت سے یہ جو دہشتگردی کے لیے ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے کیونکہ سی پیک تو متاثر ہو رہا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم ایشو ہے کیونکہ یہ ایک معاہدہ جب دعا کا ہوا تھا جب امریکی فوج کا انخلاق ہونا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی سایہ اور کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اس کی تو کھلی خلاف برزی ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ریجنل اپروچ بڑی چی چاہیے شنگائی کوپریشن آگنیزیشن کی میٹنگ اگلے مہینے ہو رہی ہے اسلام آدھ میں اس کی ایک تنظیم ہے اس کو کہتے ہیں ریجنل اینٹی ٹیرورزم سسٹم آر اے ٹی ایس جس کے آفیسز ایسیو کے تحت شتاشکن میں ہیں اور اس کا کام ہی ہے کاؤنٹر ٹیرورزم سکریٹیجی تیار کرنا میرے خیال میں ہم اس کو بھی اپروچ کریں کیونکہ یہ گلہ یہ شکوہ صرف پاکستان کو نہیں یہ ایران کو بھی ہے یہ چین کو بھی ہے یہ روس کو بھی ہے یہ ساجکستان کو بھی ہے یہ اس بکستان کو بھی ہے کیونکہ ان سب کے درشت افغان سرزمین میں کافی سرگرم ہیں اور ان ممالک کے خلاف جائے بگائے ایکٹیوٹی کر رہے ہیں گلو کے سب سے زیادہ ایکٹیوٹی تو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے تو میرے خیال میں ایک ریجنل اپروچ ہو اور دوسری ہم ضرور جس قسم کے ہمارے تعلقات ہیں چین کے ساتھ مچائنہ کی انویسمنٹ بھی بڑی ہیں ابھی حالی میں انہوں نے معیدہ کیا ہے مائننگ کا پور پوائنٹ فائی بلین ڈالرز کا افغانستان کے ساتھ ہم چینیوں کو بھی کہیں ہمارے دوستوں کو جناب آپ افغانستان کی حکومت سے بات کریں اور ان کو سنجھائیں کہ یہ انکسیپٹیبل ہے جو یہ ہو رہا ہے ان کی سرزمین ٹھیک ہے تو سیر اگر ایسیو کے ہم بات کر لیں تو یہ تو جغرافی اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے اور یقیناً اس کے تو ملٹیپل قوزز بھی ہیں علاقائی سیاسی اقتصای دفاعی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس میں اغراض و مقاصد ہوتے ہیں اس میں تو جتنے کی دس ممالک ہیں ان کا کنسان ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے لیکن بھارت کا جو ہم کردار دیکھتے ہیں جو سیاسی اختلافات کو وہ ایجنڈا بناتا ہے تو پھر ہم کیسے یہ فروٹفل نتائد حاصل کر سکیں گے خطے کے خوشالی کے لیے دیکھیں جی بھارت کا رول کے بارے میں ایک چیز واضح ہو جائے جس تنظیم میں علاقائی تنظیم میں بھارت ایکٹیوٹی شو کرتا ہے یا سرگرم ہوتا ہے وہ تباہ ہو جائے حملے سارک کا حال دے گیا انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہے سارک کو ہاں ہماری دوزار سولہ میں میٹنگ ہونی تھی انہوں نے سیبٹاز کرتی پھر ایک اور انہوں نے تنظیم بنائی بیم سیک اس کا بھی کچھ نہیں بنا پھر ایک اور بھی انہوں نے کوشش کی اس علاقے میں بنانے کی جہاں بھارت آتا ہے وہ اپنی بالا دستی کو آگے لانا چاہتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے اب وہ امریکہ کا پٹھو بنا ہوا ہے اور وہ ان کے ایمان پر چین کے خلاف پھر پاکستان کے بیسے خلاف ہے لیکن بھارت نے تو لوس کر دیا ہے پرسوں جو الیکشن ہوا ہے سری لنکا میں بھارت فارغ ہو گیا ہے سری لنکا میں فارغ ہو گیا ہے نپال میں فارغ ہو گیا ہے بنگلہ دیش میں فارغ ہو گیا ہے مولدیو میں فارغ ہو گیا ہے اس وقت ہندوستان صنعہ ہے اس خطے میں پاکستان اور چین کی بڑی اہم پوزیشن ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہوئی ہے بلکہ میں نے آج تقریر میں بھی کہا کہ یہ جو انڈو پسیفک سٹریٹیجی سیار کی تھی انڈینز نے اور امریکن نے یہ اب دوب گئی ہے انڈین اوشن میں ختم ہو گی وہ کہ ہم یہ کریں گے تو وہ مطلبہ بندی کریں گے دنیا کا رخ تاریخ کا بڑے مختلف ترکیت جا رہا ہے اور بھارت کا ویسے بھی میں بتا دوں میں برکس میں آج میں سب کو ملا ہوں انڈیا is the weakest link in fix اور انڈیا is the weakest link in shangai cooperation اس کا کمانت حمالی ہے چین نے اور کچھ ہر تک روس نے تو ہمیں بڑا فائدہ ہے اس میں اور باقی میں برازیلین سے بھی ملا ہوں مسکیوں سے بھی ملا ہوں وہ ساؤتھ افریقین سے بھی ملا ہوں وہ بڑے ہمارے ساتھ تو بڑے بہت پوزیٹیو ہیں کب آپ آ رہے ہیں کب جوائن کریں بلکہ ریشن منسٹر جو تھایا تھا مکھائل کلیوز کا جو پوٹن کا special envoy ہے اس نے بھائی نہیں میرا welcome کیا بھی welcome پاکستان ہے اب دیکھیں نا انڈینز بھی بیٹھے ہیں تو صرف میرا ذکر کر رہا ہے پاکستان کا کہ پاکستان کام چاہتے ہیں شمولیت اختیار کریں تو حالات بڑے تبدیل ہو چکے ہیں انڈیا اس وقت موڈی جو ہے یہ isolated ہے اس خطے میں جو علاقہ کیونکہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ سارا اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ لوگ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ کوئی ٹروجون ہورس ہیں یا امریکہ کے پٹوچے بنے ہوئے ہیں ان کے امام پر چین کے خلاف کر رہے ہیں اس بھی ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا بہت بہت شکریہ مشاہد حسین صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تلت صاحب نے بھی دسکشن سنی اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے وقت دیا کہ میں مشاہد صاحب سے بات کر سکوں صرف آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ہم پاک چین تعلقات کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو اس وقت سرکمسٹانسز نظر آرہے ہیں وہ تو یہ نظر آرہے ہیں کہ اتنی مضبوط دوستی ہے پاک چین کی اور صرف اس کانٹیکس میں نہیں یہ سی پیک ہے آپ اسٹریٹیکلی دیکھ لیں آپ ایسے معاملات دیکھ لیجئے اس وقت ہم شنگائی تعاون تنظیم کے حوالے سے بات کر لیں یا اوورال دوسری جو فورمز ہیں اس پہ بات کر لیں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں تعلقات کو دیکھیں جی پاکستان اور چین کے تعلقات جیسے آپ نے اپنے انٹروں میں بھی بتایا کہ یہ ففٹیز میں شروع ہوئے اور یہ وائد تعلقات ہیں شاید بائلیٹر سطح پہ جو مسلسل مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں اور چونکہ سی پیک تو ابھی اس کو آئے ہوئے ابھی دس سال ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی پاکستان اور چین کے تعلقات ڈیفنس کی زمن میں اور سیاسی تعلقات جو تھے تذویراتی تعلقات جو تھے چین کے ساتھ پاکستان کے وہ بہت مضبوط ہوئے ففٹیز سے آن ورڈ سی پیک نے اس کو ایک نئی ڈیمنشن دی اور اب آج اگر ہم تعلقات کو اس کو اگر اس کو نام دیں تو آل کمپریہنسیو ابھی تعلقات ہیں پاکستان اور چین کے درمیان جو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں چین کو چونکہ چین اس وقت دنیا کی بڑی معاشی طاقت ہے چین کے پاس ایکسپرٹی ہے چین کے پاس اے آئی میں بھارت ہے چین کے پاس سکلز ہیں اور چین کے پاس فنڈز ہیں دولت ہے ان کے پاس سیکسیس ویلت ہے تو میرے خیال میں پاکستان اس وقت چین کی جتنی یہ میں نے ان کی اس وقت سٹرنٹھ گنوائی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور سی پیک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے جسے چین خود بھی اس کو اپنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کا پائلٹ پروجیکٹ کہتا ہے اور وہ بالکل رائٹ لی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے جو اس لیے اہمیت کا حمل ہے کہ یہ ان کے بیلٹ اینڈ روڈ کو جوڑتا ہے اور دوسرا یہ وائد پروجیکٹ ہے جو بائیلیٹل پروجیکٹ ہے باکستانے پروجیکٹ میں بہت سارے ممالک شامل ہو کے وہ کوریڈور بنائیں لیکن یہ کوریڈور وائد کوریڈور ہے جو دو ممالک کے دنان ہے تو اس لیے اس پروجیکٹ کی ایسا پائلٹ پروجیکٹ بہت زیادہ اہمیت ہے جس کا ہمیں اتراک کرنا ہوگا اور ہمیں دیفینٹلی ہمیں سے فائدہ اٹھایا پچھت دس سالوں میں اور ہم ابھی بھی فائدہ اٹھانے کے پروجین میں ہیں ٹھیک ہے علی سرور نکی صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی مشاہد صاحب اس وقت موسکو میں موجود ہیں برکس میں کی نوٹ ان کا یقیناً سنا جائے گا بڑی اہمیت کا حامل ہوگا اس وقت جو ہے پاکستان چین کے تعلقات ان تمام چیزوں کو پھر ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے اکٹوبر میں ان تمام چیزوں کو میں پاکستان کی سفارتکاری اس بار یقیناً ترجیحات مختلف ہیں پاکستان کی کیا کہیں گے سر آپ تو صورتحال ڈیبلپ پوری ہے مشاہد صاحب نے ایکسپلین کیا ہے اچھی طرح حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں ہماری سفارتکاری جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے اور ہمیشہ چل رہی ہوتی ہے ایک دھرے سے البتہ گورنمنٹ اپنے پیترے بدلتی رہتی ہے کہ جہاں تک سی پیک کا سوال ہے جہاں تک پاکستان چین کے تعلقات کا سوال ہے ہمارے اس موجودہ دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کی ویسے پاکستان چین کی قربت ہوئی ہے اور اس سے ہمارے بہامی تعلقات اچھے ہوئے ہیں نہیں چین سے ہماری دوستی بہت پرانی ہے اور آپ نے خود ذکر کیا کہ سن پچاس سے کعون بلکہ سن انچاس سے آج تک چین اور پاکستان کی دوستی ایک ایسے ستہ کی رہی ہے جو کہ دنیا میں اس کی مثال کہیں اور نہیں پائی جاتی ہے اور سی پیک is the culmination سی پیک جو آیا ہے وہ دوستی کا ایک پرپور مظہرہ ہے اتنے سالوں کی دوستی کے نتیجے میں سی پیک سے ہمیں بہت فیدہ ہوئے ہیں کیونکہ دو ہزار پندرہ میں جب ہماری ایک طرح سے آئیسولیشن ہوئی ہوئی تھی اور بہت سے ممالک پاکستان سے دوستی نہیں رکھ رہے تھے یا کرنا چاہ رہے تھے اس وقت چین ہمارے ساتھ آیا اور اس نے بیلٹ انڈ روٹ انیشیٹیو میں پاکستان میں اپنا فلیکشپ پروجیکٹ فلیکشپ پروجیکٹ جو ہے وہ سی پیک کا نام دیا اور اس کو شروع کیا تو سی پیک ہز بین لائف سیور فر پاکستان کیونکہ اس وقت ہماری بہت آئیسولیشن تھی دو ادھا چودہ پندرہ میں جب دہشتگردی بھی بہت بڑھی ہوئی تھی اور بھارت کی ڈپلومیسی بہت بڑھ گئی تھی امریکہ سے تعلقات بھارت کے بہت مستحقم ہو رہے تھے تو اس وقت پاکستان کو باہر ممالک میں کوئی اتنی سنوائی بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس کی رسائی تھی تو اس صورتحال میں چین نے ہمارا پھر اس سے ساتھ دیا اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف دی یہ شانگائی کورپریشن اورگریشن جو ہے یہ انیس سو چھیانوے میں بنی جبکہ اس کا نام تھا شانگائی فائیف شانگائی فائیف اور پھر وہ اور اس میں رکن شامل ہوئے اور پاکستان اور بھارت کی رکنیت جو ہے دوہزار پندرہ میں ہوئی ہے تو یہ سی او کا جو ہم اب جلاس کرنے والے ہیں وہ بڑی بات ہے بائی سے عزاز ہے جیسے آپ نے کہا اور ہمیں اس کے لیے پوری تیاری کرنی چاہیے اور اچھے سے اس کا تلہ صاحب سی پیک ایک ترقیاتی منصوبہ ہے یقیناً وہ جس طرح علی سرور صاحب نے بھی بات کی کہ پاکستان کے معیشت کو بڑا اس کے سپورٹ کیا ہے لیکن پاکستان اور چائنہ کے جو سٹریٹیجکل تعلقات ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے خاص طور پر دفاعی جو سسٹرم ہے اس کو لے لیں آپ دفاعے فوجی مشکے ہوتی ہیں اور ٹیررزم کو لے کے بڑا جو ہے اس وقت فوکس کر رہا ہے پاکستان کے جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور خاص طور پر جو سی پیک کے جو منصوبے ہیں اس کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت کور ایشو جو ہے وہ دہشت گردی ہے پاکچین تعلقات میں اس بات کا بھی بار بار یادہ کیا گیا جس طرح چینی صدر نے پرائیم نیچس صاحب کو خیر سگالی والا سٹیٹمنٹ دیا ان کی سالگلہ پر اس پہ انہوں نے یہ بات بڑی فوکس کی کہ ہم مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے تو ویسے پاکستان تو اس پہ کام کر رہا ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کیا ہونے چاہیے سٹریٹیجکلی طور پر دیکھیں جو دہشت گردی ہے یہ واقعی بہت پڑا تھٹ ہے امن کو بھی اور خوشحالی کو بھی اگر آپ نے اپنے ملک میں انویسٹرز ایکسپیکٹ کرنے ہیں اگر اس ملک میں بزنس ہونا ہے یا اس ملک میں ترقی ہونی ہے اور وہ چین کی مدد سے ہونی ہے سی پیک تناظرز میں بات کر رہا ہوں تو امن بہت امپورٹنٹ ہے اس میں اور گزشتہ چند سالوں میں دیکھا اور پچھلے چند ماہ میں دیکھا ہم نے دہشت گردی کی ایک لائر آئی اور جس میں ہم جب اس کا انیلیسز کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے اور جو دشمن دشمنان پاکستان جو نہیں چاہ رہے کہ ہم سی پیک کو وہ ایک دس رپٹیو ان کا جو فریم ورک ہے اس کے تحت اس کو دس رپٹ کرنا چاہ رہے ہیں سی پیک کے منصوبے کو دہشت گردی کو جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ مریب صلی اللہ فاج نے بھی ایک آپریشن کا آغاز کیا اس پہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دہشت گردوں کی بے اپنے ملک میں اس لیے جب تک امن نہیں ہوگا ہم کوئی بھی کام آگے بڑھا نہیں کسی بھی انڈویجیل کا جو کسی جگہ پہ انڈویجیل کرنا چاہ رہا ہوگا جہاں پہ اپنے سٹیکس بڑھانا چاہ رہا ہوگا اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ملک جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ امن ہو تو امن اور درستگردی کے لیے بھی چین اور پاکستان کرنا یا ہم نے خوشحالی کا پلان جو آتے لے کے چل رہے ہیں تو علیس صاحب وہی بات ہو رہی ہے کہ ایڈرس تو چائنہ کو بھی کرنا چاہیے اور کر رہا ہے سیکیورٹی کو لے کر دسکیشن بھی ضرور ہوتی ہے کیونکہ جس طرح بھی چائنہ جو افغانستان میں نیویسمنٹ بھی کر رہا ہے تو اور جو دوہ ایگریمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو کیا چائنہ وہاں پہ بات کرے تالبان کے حوالے سے تی ٹی پی کے حوالے سے جو ان کی سرزمین استعمال کی جاری ہے جہاں دیکھئے جو شانگھائی کوپریشن آرگنزیشن ہے اس کے تین بنیادی اصول ہیں کہ دہشتگردی ٹیرورزم ایکسٹریمزم انتہا پسندی اور تیسرے سیپریٹیزم الائدگی پسند کرنا تو یہ تینوں جو ایشیوز ہیں ان کو کومبیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف پوری مہم چلانا چاہتے ہیں تو اس مجھ میں افغانستان سے ظاہر ہے کہ ہم اس تنظیم کے فریمورک میں افغانستان سے بات کر سکتے ہیں جو ہم بہامی طور پہ بھی کر رہے ہیں کہ دہشتگردی ان کے سرزمین سے جو پاکستان کی طرف ہو رہی ہے وہ فوراں روکی جائے اس لیے کہ ان کو پاکستان کی سخت ضرورت ہے وہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اس کی کوئی سمندری راستہ کوئی نہیں ہے اس کے لیے وہ پاکستان پہ ہی سارا انحصار ہے تو پاکستان کا جب اتنا اہم رول ہے افغانستان کی اقتصادی ایکانومی میں اقتصادی صورتحال میں تو پاکستان کا حق بنتا ہے کہ ان سے ڈیمانڈ کرے کہ یہ جو ان کے سرزمین پہ دہشتگرد مقیم ہیں اور پاکستان میں آ کر تخریب کاری کرتے ہیں اس کو فوراں روکا جائے اور پوری کوشش کی جائے پاکستان کے ساتھ تعبون کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ یہ چیز وہاں سے نہ ہو لیکن اس میں دو پرابلم تھے ایک تو افغان حکومت جو ہے اس میں کپیسٹی کی پرابلم ہے وہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے سرزمین پہ سارے ایسے ایکٹیوٹیز کو روک پائیں اور دوسرے کہ ان کو کچھ آئیڈیولوجیکل بھی ان کے جو ہے نا ان کا رجحان بھی کچھ اسی طرح کہ ایسے گروپ اور ایسے تنظیمیں ان کے پنپے ہیں اور اپنا کام کرتے جائیں تو یہ دو وجوہات کے تحت اس کو نہیں روک رہے اور ہمیں ان کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے اور چین کی مدد سے بھی دباؤ ڈالنا ہے کیونکہ چین افغانستان میں ان کے ایکانومی میں کافی اہم رول ادا کر رہا ہے تو ہم اس کو شانگائی اپریشن آگنزیشن کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی مدد لے سکتے ہیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے ٹھیک ہے تو طلیل صاحب اگر ہم جب بات کر رہے ہیں کہ جیو پولیٹکس میں پاکستان چائنہ کے تعلقات یا برکس ہو گیا دیگر جو ہم دیکھتے پاور سینٹر جو ہے وہ ایک آبزرویشن ہے کہ یہ اب اسٹ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے اور نیو ورلڈ آرڈر میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ان تمام صورتحال کو دیکھیں جب ہم جو انٹرنیشنل لیشنز میں جو سکولرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی ملٹی پولر دنیا بننے جا رہی ہے اور جس میں بہت سارے جو 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 ملک کا خاصہ نہیں رہے گی بلکہ وہ بہت سارے پاور سینٹرز مرج ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر جا رہی ہے جب ہم اسیو کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹروں میں بتایا اسیو جو ہے وہ دنیا کی تقریبا اسی فیصد علاقے کا نمنام ہے دنیا کی سب سے بڑی ریجنل انٹیگریشن ارنجمنٹ ہے یہ شنگائی تنظیم اور دنیا کے جی ڈی پی میں 32 پرسن اور دنیا کی تقریبا پچاس فیصد عبادی پر مشتہل ہے تو دیکھ مینز کہ ابھی دیکھئے اور روس اور چین اس کے روئے رواں ہیں جو اس کو کر رہے ہیں اب جو میرا خیال یہ ہے جو ہم ملٹی پولر ورلڈ کی بات کرتے ہیں جیسا برکس ایک طاقت کے طور پر ازا بلوک کے طور پر ابر رہا ہے ایسی 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 مشاہد کیا ساکت ہے اور اس کی جیسے مشاہد صاحب نے ذکر کیا کہ سار کو انڈیا کی جو حد درمی کی وجہ سے اس کی اہمیت ختم ہوگی یا اس کا کام ختم ہوگیا لیکن ایسی 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 مخلص بھی ہیں روس اور چین جو ہے وہ ہر صورت میں ایسی 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 جو نے کہا کہ تیررزم سپریٹیزم ان کے جو پہلے ابڈیکٹی ساتھ ان نے اقتصادی تعاون اور کنیکٹی بھی انہیں اپنے ایجنڈا میں شامل کر لیا اور بزنس اور جو ریجن کے اندر جو ایک جیو پولٹکس ہے وہ ایسی او کے گرد گھومے گی اور جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس پہ بھی ایسی او بڑے موثر طریقے سے اس کو ایفیکٹ کرے گا کیونکہ آنے والے وقت میں چین اور روس جو ہے وہ ڈیفنیٹلی جو گلوبل رسین میکنگ ہے اس میں ان کا ایک خاص حصہ ہوگا. یہ کے نئے بڑے ایپورٹنٹ آپ نے بات کی اور پاکستان کی ایسی او موالک سے جو ٹریڈ ہے وہ 24.6 بلین ڈالر ہے اور اس پہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 4.6 بلین ڈالر اور امپورٹ زیادہ ہے وہ 23 بلین ڈالر ہے اور صرف دیگر ممالک کی جو نزبت پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ 4.6 بہت کام ہے اور یہ بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے پاس کہ وہ اپنی ٹریڈ کے لیے اور ریجنل ٹریڈ کے لیے بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے تلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ علی سرور صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے آئی پی پیس کے حوالے سے کہ موجودہ حکومت کی جو ایک کوشش ہے کہ بجلی کے جو ریٹ ہے اس کو کم کیا جا اور کچھ اچھی امید وابستہ ہیں حکومتیں اقدامات کیا رہے ہیں اس پر بات کریں گے آفٹر دس بریک کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک میں سازگاہ رابو ہوا کے لیے پچیس فیصد رکبے پر جنگلات کا ہونا لازمی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں گزشتہ چھہتر برس کے دوران جنگلات چوالیس فیصد سے کم ہو کر پانچ فیصد رکبے تک محدود رہ گئے ہیں کیا ماحول کا تحفظ ہماری ذمہ داری نہیں کیا ہم اپنی آئندہ نسلوں کا مستقبل خطرے میں دیکھ سکتے ہیں ہماری غفلت ہماری آئندہ نسلوں کے لیے تباہ کم ثابت ہو سکتی ہے تو آئیں سب مل کر تحفظ جنگلات اور شجرکاری کو فروغ دیں درخت لگائیں پاکستان کو سرسبز بنائیں درخت لگائیں اپنے لیے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کیا آپ کے علم میں ہے کہ ایک طرف سالانہ تقریباً دو سو ساٹھ پاؤنڈ آکسیجن پیدا کرتا ہے سالانہ بارہ کلو کاربن ماحول سے جذب کرتا ہے توفان اور آندھی روکتا ہے زمینی کتاو کو کم کرتا ہے آپی گزرگاہوں کو صاف رکھنے میں مدد فرہم کرتا ہے پانی اور مٹی سے کیمیکلز و دیگر آلوگیوں کا خاتمہ کرتا ہے دس درختوں کی ٹھنڈک ایک ٹن ایسی کی کننگ کے برابر تصور ہوتی ہے یعنی کہ درخت ہماری بقا کے لیے لازم شجرکاری اور حفاظت ہماری ذمہ داری اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختنقا علی امین گنڈاپور کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ دہشت گردی اقدام قتل سمیت تیرہ دفعات شامل کی گئی ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ تھانہ مناوہ میں درج کر لیا گیا ہے ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں علی امین گنڈاپور نے لاہور سیال کوٹ موٹر میں جتھے کی قیادت کی متعدد پولس اہلکاروں کو زخمی کیا بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختنقا علی امین گنڈاپور کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور یہ مقدمہ تھانہ مناوہ میں درج کیا گیا ہے ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے لاہور سیال کوٹ موٹر میں جتھے کی قیادت کی متعدد پولس اہلکاروں کو زخمی کیا مزید اپڈیٹس لیں گے نمائدہ پی ٹی وی نیوز محمد سفیان محمد سفیان بتائیے گا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کون کون سی دفعات شامل کی گئی ہیں آج بلکل یہ لاہور کے تھانہ مناوہ میں وزیر اعلیٰ خیبر بختون خواہ علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمہ کا مطن یہ ہے کہ اس سیال کوٹ لاہور موٹر وے پر جو جوان پولیس کے تائینات ہیں ادھر کوئی دو سو دھائی سو تین سو افراد کے جتے کے ہمراہ علی امین گنڈاپور نے وہاں پر شیشے کی شیشے اٹول پلازہ کی توڑ پھوڑ کی اور وہاں پر متعدد پولیس افسروں کو اہلکاروں کو زخمی کیا اور وہاں پر انہوں نے اس جتے کی قیادت کی ان کے ساتھ شاید خٹک سمیت دھائی سو سے تین سو افراد تھے جن کے خلاف یہ مقدمات درج کیا گیا ہے یہ مقدمہ ایس اچو ہڈیارہ کی مدیت میں تھانہ مناوہ میں درج کیا گیا ہے اور اس میں دہشت گردی سمیت اقدام قتل سمیت دیگر دفاعات کو بھی شامل کیا گیا ہے علی امین گنڈاپور کے خلاف تیرہ سے زائد جو دفاعات ہیں وہ لگائی گئی ہیں جس میں اقدام قتل کی دفاعات بھی شامل ہے سیالکورٹ انٹرچینج کا یہ واقعہ ہے جہاں پر علی امین اسلحہ سمیت جو ہیں وہ جتے کی قیادت کر رہے تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا اور شاید خطک سمیت دیگر جو دھائی سو سے تین سو افراد بتائے جا رہے ہیں جو وہاں پر موجود تھے جن کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اس واقعے میں متعدد پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں جبکہ سیالکورٹ ٹول پلازر کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا ہے ٹھیک ہے سفیان یہ ساری تفصیلات تو آپ نے بتا دی یہ بھی بتائیے گا گرفتاری کے لیے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں جی یقیناً آپ سے کچھ دیر پہلے مقدمہ درج کیا گیا ہے جس کے بعد گرفتاری کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے جو ایف آئی آر ہے وہ پہلا عمل ہے کاربائی کا وہ مکمل کر لیا گیا ہے اس کے بعد یقیناً گرفتاری کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے محمد سفیان نمائدہ پی ٹی وی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو اہام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمے میں دہشت گردی اقدام قتل سمیت تیرہ دفعات شامل کی گئی ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ تھانہ مناوہ میں درج کیا گیا ہے ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں علی امین گنڈاپور نے لاہور سیالکوٹ موٹروے جتھے کی قیادت کی متعدد پولس اہلکاروں کو زخمی کیا ہے دہشت گردی کی دفعات بھی ایف آئی آر میں شامل کی گئی ہیں بڑی خبر آگئی ہے لاہور سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس مقدمے میں دہشت گردی سمیت اقدام قتل اور تیرہ دفعات مزید ہیں جو کہ اس مقدمے میں شامل کی گئی ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ تھانہ مناوہ میں درج کر لیا گیا ہے ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات کو شامل کیا گیا ہے اور ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے لاہور سیال کوٹ موٹروے جتھے کی قیادت کی اور وہ مسئلہ تھے ان کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا اور اس ساری صورتحال میں متعدد پولس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمے میں دہشتگردی اقدام قتل سمیت مسید تیرہ دفعات شامل کی گئی ہیں وزیراعلا علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ تھانا مناوہ میں درج کیا گیا ہے پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین ویلکم بیک ناظرین اور جس طرح ماضی کے غلط فیصلوں اور منصوبہ وندی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو توانائی بہرانے اس کو بہت زیادہ وہ کروشل کر دیا ہے اور یقینا جو بجلی کی ہوش روہ قیمتیں ہیں عوام کی تو چیخیں نکلیں نکلیں لیکن جو ہماری انڈسٹریز ہیں ہماری ٹریڈ ہے اس پر بھی بہت فرق پڑا ہے اور اسی چیز کا ادراک پرائم نیچس شہباز شریف صاحب کو اور ان کی جو مواشی ٹیم میں اس کو ہے مختلف ڈیمنٹشنز پر ہم بات کرتے رہے ہیں ہمیشہ لیکن جو اس وقت جو اقدامات لیے جا رہے ہیں وہ یقینا بڑے حوصلہ افضاء بھی ہے اور پرائم نیچس شہباز صاحب نے آئی پی پیس کے ساتھ بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے جو باتچیت شروع کی بڑی پوزیٹیو وی میں چک گئی ہے اور پانچ آئی پی پیس کے حوالے سے بات کی جاری ہے کہ اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے یہ پیش رفت اچھی ہے اس پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سٹوڈیو میں خالد مصطفی صاحب سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور ہمیں سکائپ پہ جوائن کر چکے ہیں انرجی ایکسپرٹ ڈاکٹر خالد ولید آپ کو بھی سر خوش آمدید کہتے ہیں خالد مصطفی صاحب ہم جب بھی بات کرتے ہیں آئی پی پیز یقینا نیک ایسا مسئلہ رہا ہے جس پر بارہ بات کی جاتی رہی ہے اور اس بار تو بہت زیادہ اور میں نے جیسے کہا کہ اس کا ادراغ بھی ہے شہباز شریف صاحب کو نائنٹین نائنٹی فور کی پولیسی کے تحت قائم کیے گئے بجلی پیدا کرنے والی یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ کیا مطلب شوٹلی بتا دیجئے گا کہ یہ کس طرح ہماری توانائی بہران میں انہوں نے ایک حصہ ڈالا اور کس طرح جو ہے وہ بجلی کی جو ہوش ربہ قیمتیں ہیں اس پر یہ کپیسٹی چارجز یہ ساری چیزیں ان کو ضربت آئیے گا تو بی ویری آنیسٹ کے جو نائنٹین نائنٹی فور پولیسی کے جو جتنے بھی پاور پرانٹس ہیں وہ اب تقریبا ان کا پاور پرچیز ایگریمنٹس کی مدد جو ہے نا پوری ہونے والی ہے اور اب ان کا اتنا زیادہ اثر تو نہیں ہے لیکن دو ہزار دو پولیسی کے تحت جو ہیں وہ ابھی بھی رہتے ہیں سسٹم میں ہیں اور شاید وہ دو ہزار تیس تک جائیں اور ان کی ابھی جو پاور پرچیز ایگریمنٹس ہیں ان کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کی جو میاد ہے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ دو ہزار تیس تک جائیں گے کوئی دو ہزار تیس کو ختم ہو جائیں گے اور ایسے ہی نائنٹین نائنٹی فور پولیسی کے شاید دو ہزار پچیس میں کچھ ختم ہو جائیں کچھ دو ہزار چھبیس میں ختم ہو جائیں لیکن بات یہ ہے کہ ان کا جو کپیسٹی پیمٹس ہیں وہ تقریبا پوری جو سالانہ اس وقت جو کپیسٹی پیمٹس ہیں وہ تقریبا وان تھرٹی بلین کی ہیں اور اگر پوری کی پوری ختم کر دی جائیں جو کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو کپیسٹی پیمٹس نہیں دینی وہ اس بنیاد پہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے آرڈی ایکسیسف کپیسٹی پیمٹس لی ہوئی ہیں ہم سے آپ نے جو ہے ایکسیسف پرافرس جو ہیں وہ بٹو رہے ہوئے ہیں اس وجہ سے اب ہم آپ کو کوئی کپیسٹی پیمٹس لی دیں گے تو مطلب خلاف ورزی کی ہے موہدوں کی موہدوں کی خلاف ورزی کی ہے سو مچ سو کے ایک جو انہوں نے جو ابھی جو انیلیسس کر رہی ہے جو ٹاسک فورس کی کمیٹی جو ہے جس میں محمد علی دورانی صاحب جو ہیں وہ بڑا محنت سے کام کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی جو فائنڈ اوٹ کی ہے وہ نئی چیزیں فائنڈ اوٹ کی ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک آئی پی پی ہے وہ اس نے اپنا ایک مین جو پراجیکٹ تھا اس کا اس کو پلیج کر کے تو فنانسنگ ارینج کی اور اور دو تین پلانٹس لگا لیے وہ پلیج نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ گورنمنٹ کے کانٹیکٹ میں تھے اور گورنمنٹ جو تھی ان کے لونز پیک آ رہی تھی ان کو ریٹرن آنے ایکویٹی دے رہی تھی تو وہ نہیں ایسا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بریج کیا اور انہوں نے فنانسنگ ارینج کی بینکوں سے اور نئے دو تین پلانٹس لگا لیے اسی طریقے سے دو ہزار بیس سے لے کے دو ہزار چوبیس تک جی اس دورانیے میں کچھ آئی پی پیس نے او ایم کی بیسیس میں لاسز شو کیے اور بلینز آر روپیز کی سیویس کی ہے حکومت کو بھی دھوکہ دیا دھوکہ دیا تو اس کی بنیاد پہ اب گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جی این اف ہے این اف اب آپ کو ہم کسی قسم کی کوئی سیویس جو انا کوپیسٹی پیمنٹس تو دیں گے نہیں آپ فوراں جو انا دو تین دن کے اندر اندر فیسرہ کریں اور پاور پرچیز ایگریمنٹس جو کانٹریکٹس ہیں وہ آپ نے ورنٹیریلی ختم کرنے ہیں اور ایک آئی پی پیز نے کہا جی کہ ہمیں اگر پچپن ارب روپے دے دیں تو ہم ختم کر دیں گے انہوں نے کہا کہ کسی قسم کے کوئی پیسے نہیں دینے انہوں نے یہ بھی آفر کی آئی پی پی نے کہ یہ مارا والا پلانٹ آپ لے لے انہوں نے کہا ہم نے آپ کا کوئی نکارہ پلانٹ نہیں لینا آپ پلانٹ بھی رکھیں لیکن ہم نے آپ کو معایدہ ختم کریں ہم نے کوئی کپیسٹی پیورٹس نہیں دینی فرام نو آن ورڈ ٹھیک ہے خالد ولید صاحب یقین ہے جو بڑا اچھا انہوں نے ڈسکرائب بھی کر دیا ہے اب اس طرح یہ سمجھا جائے کہ آئی پی پیز کو جو کپیسٹی چارجز ہیں ان کی واپسی کی صورت میں پہلے ہی اضافی ادائیاں کی جا چکی ہیں اور یہ جو آئی پی پیز کے کرزے بھی چکا دیے گئے ہیں تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت بجلی کی قیمتوں میں کیا تبدیلی متوقع ہیں یہ جو پرائی منسی صاحب نے ایک دمات لیاں آئی پی پیز کے حوالے سے دیکھیں آہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آہ ری نیگوسیشن ہو رہی آئی پی پیز کے ساتھ اور آہ ڈراسٹک میئرز جو ہیں وہ گورنمنٹ پلان کری ہے آہ میرے خیال میں ایک تھوڑی سی ہمیں جو ہے وہ ایک ریشنل اپروچ کے ساتھ جانا ہوگا یہ جو آہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو بھی منیج کرنا ہوگا ہمارا جو پار سسٹم ہے یہ بڑا کمپلیکس ہے اس اس ٹائم پہ آہ گورنمنٹ اگر ایک ڈراس ہوتا ہے اس کا ایک شارٹ ٹرم امپیکٹ تو مائٹ بھی آ جائے گا لیکن وہ لانگ ٹرم سسٹینیبل ہوگا کے نہیں ہوگا یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اور شاید یہی رائٹ ٹائم ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ ایک لانگ ٹرم مہیر لے بجائے اس کے کہ وہ ایک شارٹ ٹرم ریلیف کی طرف جائے تو ہمیں اس چیز کو انسٹیوشنلائز کرنا ہوگا تاکہ آئندہ جتنے بھی اگریمنٹس ہوں وہ ان ساری چیزوں کو بدنظر رکھتے ہوئے ہوں جن کا ابھی خالد مصطف ہم نے ابھی اندیا بھی دیا تاکہ ہم جو ہے وہ ایک سسٹینڈ پولیسی کی طرف جا سکیں اور شارٹ ٹرم پاپولر ڈیسیزن کو تھوڑا سا وائٹ کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف جا سکیں میں بھی اس کے اندر آپ کو ان اگریمنٹس کا سسٹم کس طرح سے آپ نے انرجی سیکٹر میں کمپیٹیشن کو لے کے آنا ہے ٹیک اور پیک کو جو ہے وہ ٹیک اینڈ پی میں جو ہے وہ کنورٹ کرنا ہے تو اس طرح کے اس طرح سے ہمیں مارکیٹ پیسٹ اپروچیز کی طرف گورنمنٹ کو شاید اس ٹائم پہ زیادہ فوکس کرنا ہوگا اور ساتھ میں جہاں پہ انرجی جنریشن سائٹ کو ٹھیک کرنے کی بات کی جاری ہے میرے خیال سے ٹرانسویشن سائٹ کی ریفارمز اور جو آپ کا ڈسٹریبیشن سائٹ کی ریفارمز ہے یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے تو گورنمنٹ کو ایک ہولیسٹک اول آف تی سیکٹر اپروچ لے کے چلنا ہوگا جو کہ پاکستان کے لیے ایک زیادہ سسٹینیبل ہوگی چیز تب جا کے اس کے دورست نتائج جو ہیں وہ آئندہ پانک چھ سالوں میں کنزیومر لگ جائیں گے ورنہ ہم ایک پالیسی سے دوسری پالیسی اور دوسری سے تیسری پالیسی میں چلتے جائیں گے صرف ایک اگزامپل کے طور پر جب لوڈ شیڈنگ کا کرائیسس تھا تو اس ٹائم پہ ان آئی پی پیس کو ایز ای سلوشن جو ہے وہ کوٹرے کیا جا رہا تھا اور ہم جو ہے وہ اس کو پولیٹیکل مالج کے لیے یوز کر رہے تھے اور اب یہی آئی پی پیس جو ہے وہ ایک کرائیسس کی طرف پاکستان کو لے گئے ہیں تو ہمیں پالیسی میکنگ اس طرح سے کرنی ہے تاکہ ہم جو ہے وہ آہ لانگ ٹرم ہورائزن کو دیکھتے رہے پالیسیز بنا رہے ہیں اور یہ بات کسی یہاں میں کہ اس وقت او این این کی مد میں آئی پی پیس نے نقصان کو جو ہے غلط طریقے سے پورٹرک کیا اور اربو روپے جو ہے ناجائز جو ہے منافع کما کر حکومت کو بھی دھوکہ دیا ایک سنگین مجرمانہ جو اقدام اٹھایا ہے اس پر بھی آپ جو ریشنل کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریشنل ہوں کہ اس ٹائم پہ جو پاکستان کے پار سیکٹر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے ٹرسٹ گیپ کا ہے کنزیومرز سسٹم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر انویسٹر ہیں اب وہ انہوں نے اس چیز کو ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے ابھی ریسنٹلی جو آپ نے سولر کے لیے بیڈنگ کی اس میں آپ کو بڑی جو ہے وہ لیمیٹڈ بیڈز ریسیو ہوئی ہے کہ اس میں تو بالکل ریسیو نہیں ہوئی تو جب تک آپ یہ ٹرسٹ بلٹ نہیں کریں گے بیڈوین کنزیومرز انڈا سسٹم اینڈ ویسٹرز انڈا سسٹم تب تک آپ جا وہ سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے دوسری چیز یہ جو آپ کا آپ کا یہ جو سزا اور جزا کا نظام ہے یہ یہ بڑا موسر ہونا چاہیے یہ ہوتا نظر آنا چاہیے اور دوسری چیز جب تک انرجی گورننس نہیں آتی آپ کے جو انرجی کے آپ کے پلینرز ہیں ان کے جو انسینٹیوز ہیں وہ پرفارمنس کے ساتھ لنکٹ نہیں ہوتے مطلب یہ بات ہوگی نہیں کہ پاور سیکٹر میں ریفارمز بھی بہت ضروری ہے خالد مصطفی صاحب ہم نے آئی پی پیس کی تو بات کی لیکن خالد صاحب خالد ولی صاحب نے بات کی دوسرے جو ایلیمنٹ ہیں جس میں آپ کے لائن لاؤسز ہو گئے بجلی چوری ہو گئی ٹرانسمیشنز ڈیسٹریبیوشنز کی بات ہو گئی بجلی کی پیداوار لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ بھی کہ پرائیوٹ پاور جو مارکٹ سسٹم میں اس کے قیام کو یقینی بنائے جائے اور سا 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 سستی بجلی کی متبادل ذرائع کو استعمال کیا جائے جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے لیکن اس وقت جو چوری ہے وہ تقریباً چھے سو بلین روپیز کی ہے پاری یر اگر ہم چوری پہ کابو کر لیں تو ہم چھے روپے کام کر سکتے ہیں لیکن وہ چوری کابو میں تو نہیں آ سکتی اس کو آپ کنٹین کر سکتے ہیں اگر ففٹی پرسنٹ بھی کنٹین کریں تو تین روپے یہ کمی ہو سکتی ہے پار یونٹ اگر اس کے علاوہ جو آپ کا جو کپیسٹی پیمٹس ہیں یہ دو ہزار پندرہ میں دور پہ ٹھتر پیسے تھی پار یونٹ جو کہ اب بڑھ کے ٹھارہ روپے انتالیس پیسے ہو چکی ہیں جس میں بارہ روپے جو ہیں نا ہم صرف لون کے مد میں دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لون کا جو فیکٹر ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہم سے لے کر آئی پی پیس کو دے رہی ہے یعنی اور وہ پھر اگر آپ نے ایک ایسٹ بنایا ہے اس کا لون ہم دے رہے ہیں تو ایٹ اینڈ آف دے ڈے اس کے مالک ہم ہیں کیونکہ ہم ریٹرن آن ایکویٹی بھی اسی میں شامل ہے جو ہم کپیسٹی پیمٹس میں دے رہے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ کپیسٹی پیمٹس بڑی کیوں ہیں یہ دو ہزار پندرہ کی پالیسی کے تحضہ جب آپ نے پریشر میں آ کے اسی قسم کی تقریبن پالیسی بنائی اور اس وقت پریشر یہ تھا کہ لوڈ شیڈنگ بے انتہا ہو رہی تھی اور ہمیں جانا پڑا اپنے ایک بڑا موسن ملک ہے چائنہ انہوں نے ہمیں بڑی مدد کی اور انہوں نے سی پی کے پروجیکٹس لگائے لیکن اس کے علاوہ کچھ پروجیکٹس گومیٹا پاکستان نے لگائے جس میں آر ایل ان جی پاور پلانٹس ہیں نیکلی پاور پلانٹس ہیں ہائیڈرو پلانٹس ہیں کول بیسٹ پاور پلانٹس ہیں تو ایکچلی جو کپیسٹی پیمٹس ہیں وہ ان کی وجہ سے بڑھ گئی ہے اب یہ جو کپیسٹی پیمٹس ہیں جو گورنمنٹ کے جو اپنے پاور پلانٹس ہیں وہ فیفٹی ٹو پرسنٹ جو ہے وہ الیکٹرسٹی جنریٹ کر رہے ہیں اور ان کا حصہ ہے لیکن وہ جو کپیسٹی پیمٹس ہم ان کو ادا کر رہے ہیں وہ تقریباً آٹھ سو پچاس بلین کی ہے ایسے ہی ہم جو کپیسٹی پیمٹس سی پیک کے مدد میں جو لگے ہیں پروجیکٹس وہ جو ہم دے رہے ہیں وہ ہم تقریباً چھے سو پچاس بلین کی دے رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کپیسٹی پیمٹس یہ بڑی کیوں ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ڈالر کی جو پرائیس ہے ویلیو وہ بہت بڑھ گئی ہے پہلے جو دوہزار پندرہ تک سانوے رپے کا ڈالر تھا جو کہ اس وقت دو سو ٹھتر پے کا ڈالر ہے اس کی وجہ سے پڑ گیا پھر جو لائبور ہے وہ اس وقت پوائنٹ فور فائی پرسٹ ہوتا تھا وہ اب پائی پوائنٹ فائی پرسٹ ہو گیا کائبور جو ہے وہ بھی بے انتہاب انکریز ہوا اس کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے چیپر جو الیکٹسٹی ہے جو ساؤتھ پہ پیدا ہوتی ہے سندھ میں وہ ہم کیری کر کے وہ ہم ٹرانسویشن لائن کے ذریعے وہ ہم جو لوڈ سینٹر ہے پنجاب ہے وہاں پہ نہیں لاسکتے اگر وہ ہم لینے میں کامجاب ہو جائیں اور وہ لے آئے ادھر اپنے سسٹم کے اندر تو ایک رپیہ پچیس پیسے کا وہ امپیکٹ آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بڑا ڈپلومیٹیکلی چائنا کے ساتھ ننگوشیٹ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے کہ جو لونز لیے ہیں سی پیک کے جو پراجیکٹس تھے اس کی ری پروفائلنگ کرنے کے حوالے سے اگر وہ ڈپلومیٹیکلی ہم کامجاب ہو جاتے ہیں اور جو ہم نے دس سال میں ادا کر رہے ہیں لون اگر وہ ہم بیس سال میں ادا کریں تو ہمیں ایک فسکل سپیس مل جائے گی اور اس کا جو امپیکٹ ہے چار پر یونٹ آ جائے گا تو اس سے بھی کمی آ سکتی ہے گورنمنٹ جو ہے اس وقت ملٹی پرونگٹ انہوں نے ایک سٹیٹیجی ایڈاپٹ کی ہوئی ہے جس میں وہ چائنا کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ ہیں اپنے جو پاور پراجیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی ریٹرن اور ایکیوٹی ہم کام کر سکتے ہیں کتنی کپیسٹی پیمٹس ہم کام کر سکتے ہیں بہت شکریہ خالد مصطفی صاحب آپ کا خالد ولید صاحب ناظرین یقیناً حکومت جو اگڑمات لے رہی ہے مہنگی ترین بجلی کے حوالے سے اس میں آئی پی پیس کا جو رول ہے اس پر جو انیشیٹیو لے لیا گیا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے اور جو اس کے علاوہ جو بجلی مہنگی ترین بجلی پیداوار ہے یعنی تھرمل بجلی سے جو سکسی سیون پرسنٹ جو ہے ہم تیل اور گیز امپورٹ کرتے ہیں وہ یقیناً پاکستان کے ذرے مبادلہ پر بہت بڑا اضافی بوجھ ہے تو حکومت یہ بھی اگڑامات لے رہی ہے کہ ملک میں سستی ترین بجلی پیدا کی جائے اور اس کے بے شمار وسائل موجود ہیں پروگرام سے اجازت اللہ نگے باند